موسیقی 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 میں مولانا ازاد بھی بیٹھے ہوئے تھے مولانا حسین احمد مدنی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے فرزن کم عمر کے تھے مولانا اصد مدنی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اس کیج پر تقریر کی انہوں نے بہت اچھے تقریر کی اور انہوں نے ایک بات کہی جو بات انہوں نے کہی اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہندوستان کے لیے دارالحرب دارالحرب کا مطلب ہے وہ ملک کہ جہاں پر حکومت غیر مسلمین کی ہو جہاں مسلمان اور دوسرے مذائب کے لوگ رہتے ہوں دیکھئے دارالسلام اس ملک کو کہتے ہیں جہاں اسلام ہو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو تو بڑی دھیان سے ان کو لوگوں نے سنا جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک نیا لفظ کوئن کیا ایک نیا لفظ انہوں نے گھونڈا انہوں نے کہا ہندوستان نہ تو دارالسلام ہے نہ تو دارالسلام ہے نہ ہی دارالحرب ہے ہندوستان جو ہے دارالامن ہے اور یہ جو پیغام ہے اپنے دادا کا پیغام لے کر حضرت مولانا محمود مدنی آگے بڑے ہیں دیکھیں ہندوستان چونکہ دارالامن ہے اس نے ہر تسم کے لوگوں کو اپنے پناہ دی ہے چاہے وہ پناہ گزین بنگلہ دیش کے ہوں چاہے وہ سندھ پاکستان کے آئے ہوئے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے وہ ایڈکیٹی کے لوگ ہو سری لنکا سے آئے ہوئے ہو چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہو حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ دہلی کے اندر پانچ ہزار افغانی لوگ بھی رہتے ہیں ان کو بھی ہندوستان نے دیلی نے پناہ دی ہوئی ہے سیریا کے لوگ فلسطین کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ روہنگیا کے لوگوں کو کیوں واپس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے میں دو تین باتیں بات کو زیادہ میں آگے گھماؤں گا نہیں بہت مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑے افسوس کا مقام ہے جیسا ماحول ہم پچھلے کچھ مہینوں سے ہے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو ہندو اور مسلمان کے آئینے سے دیکھا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ہر چیز کو انسانیت کے آئینے سے دیکھنا چاہیے یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں چلیے مسلمان ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح تھا آبیت صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے آپ لوگ یہاں آئے ہیں یہاں بیٹھیں آپ نے وقت دیا ہے ہر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی کام چھوڑ کے یہاں آیا ہے اپنی فیملی چھوڑ کے آیا ہے اور پچھلے جلسے میں میں گیا تھا جمعیت علماء ہن کا جلسہ تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ خواتین بھی تھی جماعت اسلامی کا جلسہ تھا وہاں بھی خواتین تھی آپ لوگ بڑے قربانیاں کر کے یہاں آئے ہیں تو جو وقت آپ یہاں دے رہے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے نہ جانے آپ کی کتنی نیکیاں بڑھ رہی ہوں گے اور کتنے آپ کے گناہ اس لئے مٹھ رہے ہوں گے آپ یہ سوچ کے جہاں بیٹھ رہے گے دھوک کے اندر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ہر چیز کو ہندو مسلمان بنا دیتے ہیں پچھلے ایک سال سے ٹی وی کے اوپر جو بحیثیں ہو رہی ہیں ہر چیز میں دیکھئے ہم ہم ڈیویلپپنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو جو چیزیں جو بحیثیں ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سارے ہندو مسلم کے تعلق سے ہو رہی ہیں وہ افسوس ہوتا ہے آپ گاؤں میں پانی دینے کی بات کیجئے آپ بجلی دینے کی بات کیجئے آپ سڑکیں بنانے کی بات کیجئے آپ مسلم محوروں میں سوچ بھارت بنانے کی بات کیجئے سارے ہندوستان میں سوچ بھارت بنانے کی بات کیجئے لیکن ہر چیز کو ہندو اور مسلم کے آئینے سے نہ دیکھئے ایک میں بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہاں پر ایک پوسر میں نے دیکھا تھا کہ دلائی لامہ بھی روہنگیائے مسلمانوں کے ساتھ ہیں دلائی لامہ نے سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آنسان سوچی جب وہ ہندوستان میں کی تو میں نے اپنے قلم کی طاقت کا استعمال ان کے لئے کیا تھا ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کے لئے میں نے اپنا قلم استعمال کیا تھا ہندی میں بھی اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہی قلم جو میں نے ان کے لئے ان کی حمایت میں استعمال کیا تھا آج جو قلم ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ میری چیزیں اتنی چھپ نہیں پا رہی ہیں پتہ نہیں اس کے پیسے کیا راز ہے میں کہنا چاہوں گا آخر میں کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ یہ سوچئے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے ایک چیز کی حتیات رکھئے پچھلے کئی دلسوں میں میں گیا تو وہاں پر حکومت کے خلاف بات چیت کی گئی حکومت کو لانتان دی گئی برا کہا گیا پرائم منسٹر موڈی کے خلاف بھی نعرے بازی ہوئی میرا فائلیس کے اس سے میں ببانگ دہر کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہندوستان کی حکومت ہے مالک ہے وہ چاہے کسی کو رکھے چاہے کسی کو نہ رکھے لیکن چونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے انسانیت کا معاملہ ہے ہمیں کہنا ہوگا ہمیں کننس کرنا ہوگا پرائم منسٹر موڈی صاحب کو کہ جس طرح سے آپ نے وائدہ کیا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا یہ جو چالیس ایک ہزار چالیس پہ تالیس ہزار روہ انگیار ہیں یہاں پہ ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اسی نعرے کا حصہ بنائی ہے سب کا ساتھ سب کا دکاس پچھلے ایک جلسے میں ایک بات کہی گئی مجھے افسوس ہوا یہ سنکے یہ کہا گیا ہم ہونی صاحب کے بارے میں کہ وہ انڈیا ہے مسلمانوں کو واپس بھیجنے کی گئی میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں رکھتا بالکل وہاں دیکھئے ٹون اور ٹینور کیا ہونا چاہیے ہمیں کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے خود خود کرتے رہنی چاہیے پریشر لگائے رکھنا چاہیے اپنی بات کو پر امن طریقے سے جیسے جمعیت کہتی ہے جمعیت جب بھی روڈ پہ اترتی ہے سلکوں پہ اترتی ہے تو میں بابانگے دیل پھر کہنا چاہوں گا کہ جو وہ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ جمعیت کے لوگ دسپلن لوگ ہیں بڑی پر امن جماعت ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور اس کا تعلق جدو جہدے آزادی سے ہے تو ایک بات کہہ کے بات کو تمام کروں گا کہ ہمیں اس طرح کا ٹورنٹ ٹینئور نہیں اپنانا چاہیے ہندوستانی سلکار کے مخالفت کسی حالت بھنی کرنی چاہیے ہندوستان ہمارا ملک ہے یہاں کی آزادی میں ہمارا خون شامل ہے نہ تو ہم کسی منسٹر کو یا پرامینسٹر کو برا کہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ روئیں گیا ہے مسلمانوں کو واپس بھیجیں ہم ان کو سمجھائیں ان کے اوپر پریشر ڈالیں ان کو کہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ لوگ انسان ہیں اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے دل میں ان کی جگہ نہیں ہے تو انسان سمجھ کے کچھ جگہ نکالیے یہ بات ہمیں مستقل کرتے رہنی چاہیے اور مجھے پورا یقین ہے حالانکہ یہ معاملہ سبجدس ہے سپریم پورٹ کے اندر ہے لیکن آج چونکہ جمعیت علماء ہند میدان میں آگئی ہے آپ کے ہمارے رہنما حضرت مولانا محمود مدنی صاحب میدان میں آگئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آئی بی کے لوگ پیٹھے ہوں گے میڈیا میں اتنا نہیں دیکھ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے یہ بڑے بڑے چینل ٹائنس ناؤ آج تک ریپبلک آئی بی این سیون نہ جانے کتنے کتنے چینل ہیں میں پردیومن جو بچہ جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے ایک میں جلسے میں گیا تھا انڈیا گیٹ پہ پورا تمام چینل آئے بے تھے اور لائی وہ جا رہا تھا لیکن جب روہنگیاں مسلمانوں کی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سام سن جاتا ہے خیر ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے آخر میں بس میں بات کو کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں گا کہ آپ کے جو رہنما ہے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ان کو میں نے کئی پلیٹ فارم سے سنا ہے اور میری فیتھ میرا یقین ان کے اندر ہے ایک دفعہ میں نے ان کو پنے میں سنا پنہ جو کہ نگری ہے شف سینہ کی ایک پلیٹ فارم سے بولے اور بول کے جب ہٹے حضرت مدنی جب بھی بولتے ہیں بہت قائدے کا بولتے ہیں بیلنس سے بولتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو ہم پارلیمنٹری ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب اس جلسے میں ان کی تقریر ختم ہوئی تو وہی شف سینہ کے تمام سٹورنٹ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سٹینڈنگ اوریشن دی تو آپ جیسا آپ کے رہنما کہتے ہیں ان کے کہنے میں چلیں اور آخر میں دیکھئے دامے در میں قدمے سپنے جو آپ کو کرنا ہے کریے لیکن سب سے زیادہ ہم چیز یہ ہے کہ یہاں روہنگیاں مسلمان غالباً آدھر شنگر میں ہیں کنچن کنج میں ہیں اور بھی تا علاقوں میں ہیں اگر ہم سے دس روپے بھی ہم ان کے لیے دے سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈبل روٹی لے جاتے ہیں دودھ لے جاتے ہیں چائے چینی پتی گہوں چاول لے جاتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جمعیت ہمیشہ سے ایسے کام کرتے چلی آئیے یہی وجہ ہے کہ اتنا جمع غفیر آپ لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں اور میں اس بات کو کہہ کے ازادت لینا چاہوں گا آپ سب سے کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمان ہونا کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمان ہونا ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا اور میں انسانیت کا سب سے بڑا کھپا آج جتنی تنظیمیں ہیں مسلم تنظیمیں ہیں میں وہ دینا چاہوں گا جمعیت علماء ہند کو اور جس طریقے سے آپ لوگ پرامل طور سے اتجاز کرتے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو برکت ہوگی اور آپ نے جو آج قربانی دیئے آپ یہاں آئے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستانی سرکار آپ کی بات کو سنے گی ہمارے دوست موڈی صاحب آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو سنن کے روہنگیائی مسلمانوں کو وہ ہندوستان میں رہنے دیں گے صرف چاریس ازار مسلمان ہیں سعودی عرب میں تقریباً دھائی لاکھ روہنگیائی مسلمان ہیں پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ روہنگیائی مسلمان ہیں اسی طرح سے بنگلہ دیش میں ہے ڈیڑھ لاکھ ملیشیا میں ہے اگر چاریس لاکھ کو ہم بھی روٹی روزی دے دیں تو میرے خیال سے ہندوستان کا نام روشن ہوگا اور موڈی صاحب کی چھاتی بھی چھپن نہیں چھا سٹھ نہیں چیتر انچی کی ہو جائے گی اگر وہیں گو ہنگیائیں مسلمانوں کو ہم گستان میں دیں گے ساڑھے تکیم ساڑھے تکیم ساڑھے تکیم ساڑھے تکیم